میرا اشارہ چند دن پہلے اس واقعے کی طرف ہے کہ جو اسلام آباد میں دن دھارے گیارہ بجے کے قریب بہت سے باوردی پولیس کے باوردی افراد اور چار پانچ گاڑیاں جن میں سے ایک گاڑی پہ پولیس کی لائٹیں لگی تھی ان کے ذریعے مجھے اغوا کرنے کی کوشش کی گئی تقریباً دس پہلے کے قریب میں نے اپنی اہلیہ کو اسلام آباد کے جی سکس فان تری سیکٹر کے ایک سرکاری سکول کے باہر ڈراب کیا عام طور پر میں ڈراب کر کے سپریم کورٹ کی طرف چلا جاتا ہوں یا دوسرے کام نپٹاتا ہوں اس روز میں اپنے فون کے کچھ میسیجز دیکھنے کے لیے اور کچھ دستاویزات پڑھنے کے لیے میں سکول کے باہر ہی رک گیا اور اس میں کچھ ٹائم لگ گیا اور تقریباً گیارہم بجے کے قریب اچانک یہ مشکوک لوگ یہ اغوا کر پولیس کی باوردی افراد جو تھے جو پولیس کی لائٹیں لگی ایک بڑی ویگو گاڑی تھی یا ڈبل کیبن تھی پتہ نہیں ویگو تھی یا کون سی اس میں سے یہ اترے اور مجھے گاڑی سے کھینچ کے نکالا زبردست تھی میں نے بڑی مضاہمت کی جیسے کہ آپ نے ٹی وی سکرین پہ بھی دیکھا ہوگا اور مجھ پہ انہوں نے تشدد بھی کیا اور میں اپنے اہلیہ کے سکول کے دیوار کے باہر یہ سب کچھ میرے ساتھ ہو رہا تھا مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی میں نے اپنی اہلیہ کی توجہ حاصل کرنے کے لیے جو میرے پاس ایک موبائل تھا اس کو میں نے سکول کی دیوار کے اندر اچھال دیا اور یہ جو باوردی افراد تھے یہ کچھ مسلحہ بھی تھے اور کچھ غیر مسلحہ تھے کچھ وردی میں کچھ سیول کپڑوں میں اور مجھے انہوں نے زبردستی آخر کار ایک گاڑی کے اندر بٹھا دیا اور فوری طور پہ مجھے جو میرے دائم بائیں پولیس کے باوردی افراد بیٹھے تھے انہوں نے مجھے گردن سے دبوج کے نیچے سیٹوں کی طرف میرا موکار دیا کہ میں دیکھنا پاؤں میرے ہاتھوں میں پولیس کی سرکاری ہتھکڑی جو ایک سلور کلر کی ہتھکڑی ہوتی ہے بلکل نیو برانڈ نیو اور لمبی زنجیر انہوں نے میرے دونوں ہاتھ ہتھکڑی میں ڈال دیئے میرے سر کے اوپر ایک کپڑا کالے رنگ کا کپڑا ڈال دیا میری آنکھوں کے اوپر اس کپڑے کے اوپر ہی ایک پٹی کا اس کے باندھی میں نے چیخہ چلایا اور کہا کہ میرا دم گھٹ رہا ہے مجھے سانس لینے دیں اور اس کے بعد انہوں نے میرے ناک وہ کپڑا ناک سے اوپر کر دیا اور پھر ناک سے اوپر اس کو باندھیا اس کے باوجود میرا دم گھٹ رہا تھا میں نے کہا کہ مجھے سیدھا ہونے دیں میری گردن سیدھی ہونے دیں لیکن وہ لوگ تھے ایک بندہ لگتار زد و کوب کر رہا تھا دوسرے نے مجھے جکڑا ہوا تھا یہ پولیس تھی میں نے کہا میرا جرم کیا ہے میں صحافی ہوں میرا نامتی اللہ جانا ہے مجھے بتائیں میرا جرم کیا ہے لیکن یہ لوگ جواب نہیں دیتے تھے بتمیزی کرتے تھے کہ تم صحافی ہو تم اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہو تم تمہیں پتہ نہیں تم کیا کرتے ہو ایسی باتیں کیوں کرتے ہو اور پھر یہ ہوا کہ میرا جب بہت زیادہ طبیعت کچھ خراب ہونے لگی کیونکہ نے جکڑا ہوا تھا تو میں نے اسے کہا مجھے پانی چاہیے مجھے فوری طور پر پانی دیں اور وہ گاڑیاں جو ہیں کچھ دیر چلنے کے بعد رکی گاڑی کچھ دیر بعد میرا ساتھ سے ایک طرف کا بیٹھا بندہ نکلا دوسرے بندے آگئے کوئی اور بندہ آگیا یا وہی تھا مجھے نہیں پتا اور آ کے پانی کی ایک بوتل انہیں نے مجھے دی میں نے کہا میں نے مجھے کچھ پتہ نہیں ہے یا میں کیسے پیوں آپ مجھے ہاتھ بندے ہوئے تو انہیں نے میرا مو سے کپڑا ناک سے جو اٹھایا تھا اپنے ہاتھ سے بوتل کھول کے مجھے دو تین گھنٹ پلائے اور پھر اس کو دوبارہ مجھے جو ہے اسی طرح نیچے پوزیشن بیک کر دیا کچھ دیر تک چلتے رہنے کے بعد گاڑی کوئی تقریباً گھنٹے ڈیٹ کا گھنٹے کا سفر تھا ایک جگہ پہ رکی اور مجھے بالکل اندھیرہ گھت میرے لیے تو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا مجھے ایک نامعلوم مقام پر لے گئے اور گاڑی سے نکال کے اٹھا کر ایک ایسے جگہ لے گئے جہاں پر یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی لوہی کے بڑے بڑے دروازے کھل رہے بند ہو رہے جیسے کوئی حوالات کا منظر ہوتا ہے اور مجھے آوازیں ہی آ رہی تھی صرف اور مجھے ایک جگہ دا کے پھینک دیا گیا جس پہ نیچے مجھے محسوس ہوا کہ ایک فرس تھا سیمٹیڈ فرس تھا ساتھ میں کچھ پرانے سا کوئی جیسے کپڑا بچھا ہوا ہے اور کوئی سرحانہ مجھے محسوس ہوا نیچے پڑا ہوا ہے اور مجھے وہاں جا کے لٹا دیا اور پھر زدکوب کرنا شروع ہو گئے پھر کبھی وہ اٹھا دیتے تھے دیوار کی طرف مو کر دیا پھر کمر پہ اور سر پہ ہاتھ سے وار کرتے تھے اور بار بار یہ کہتے تھے تمہیں سمجھ نہیں آتی تمہیں سمجھ نہیں آتی سمجھ تو مجھے آ رہی تھی مگر شاید سمجھ ان لوگوں کو نہیں آ رہی اس وقت بھی میں یہی سوچ رہا تھا میں ان سے کیا بات کروں یہ کس لیول کے لوگ ہیں کہ میں ان سے کیا پوچھوں بارل وہاں بھی میں جب بے حال ہوا پھر مجھے تھوڑا پانی پلائے گیا بوتل آ کے اور پھر مجھے لٹا دیا گیا وہ لوگ چلے گئے تھوڑی دیرے بعد پھر آئے اور پھر زدہ کوپ کرنا شروع کیا اور پھر مجھے بچوں کے نام لے کے دھمکیاں بھی لگا رہی ہیں اور بار بار یہی کہتے رہے میں نے کہا کل میں نے سپریم کورٹ جانا ہے کل میری پیشی ہے سپریم کورٹ میں میں جب گاڑی میں لائے جارہا تھا اس وقت بھی میں نے کہا کہ میری سپریم کورٹ میں پیشی ہے خدا کے لیے یہ کیا آپ کر رہے ہیں کل سپریم کورٹ میں چیف جسٹس نے مجھے طلب کیا ہوا ہے میرے خلاف کیس ہے لیکن ان کے اوپر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا اور جب یہ جیل کے اندر یہ جیل تھی ہے جو بھی ایک ایس ایل تھا اس کے اندر بھی یہ جو ایک یہ سب کچھ کر رہے تھے تو میں انہیں بار بار یہ کہہ رہا تھا کہ میں سپریم کورٹ میں پیش ہونا ہے میری پیشی ہے اور میں نے ان سے کہا کہ آپ چاہتے کیا ہیں کیا کرتے ہیں کل میرا سپریم کورٹ میں پیشی ہے تو وہ یہی کہتے تھے تم سمجھدار ہو تم اپنے آپ کو بہت پڑا لکھا سمجھتے ہو تمہیں پتہ ہے کیا کرنا ہے اور اس کے علاوہ کچھ بات نہیں کرتے تھے اور بابا یہ کہتے ہیں تم سمجھدار ہو تم سمجھتے ہو ویسے تو بہت باتیں کرتے ہو بڑے پڑے لکھے ہو پھر ہم سے پوچھتے ہو اب مجھے کچھ سمجھ نہیں آرہی تھی کہ کیا میں سمجھدار ہوں میں کیا ایسی بات کروں پیشی پہ جن سے یہ لوگ ان کو مطمئن ہوں گے بارل دوبارہ انہوں نے میں نے یہ پٹی کھولی آنکھوں سے کس کے جو باندی ہوئی تھی اور وہ پٹی جب کھولی تو دوبارہ انہیں آنکھوں میں نہیں باندی انہیں میرے ماتھے پہ باندی کس کے اور میری ہتکڑیاں بھی سامنے ہی میرے ہاتھ باندے ہوئے تھے مطلب پیچھے نہیں باندے تھے ابھی اور چلے گے میں تھوڑی سی احمد کر کے وہ بیٹ کے ہلکا سا میں نے سرکایا کپڑا اپنی آنکھوں کے سامنے سے تو دیکھا تو مجھے سمٹ کا فرش نظر آیا اور وہی کپڑے کی چادر جس کو میں نے پہلے محسوس کیا تھا اور پھر دیوار پہ میں نے دیکھا تو ایک سفید رنگ کی دیوار پہ پولیس کی کلر میں رنگین کلر جو ہوتے ہیں نیلے رنگ کی لائنیں اس میں دیوار پہ وہ نشان بنے تھے پولیس کے پولیس کلر میں ایک لائن بنی تھی جیسے وہ ایک سرکاری کوئی جگہ تھی پھر میں دیکھا کہ حوالات کا لوہے کا ایک دروازہ تھا میں حوالات میں بظاہر لگ رہا تھا ایک حوالات والا جیسے ہوتا ہے پھر میں دیکھا کہ دروازے کے باہر مجھے ایک دروازے پہ لیٹرین لکھا نظر آیا بلکل ایک روس واشنون تھا اس پہ لیٹرین لکھا تھا اور پھر اس کے ساتھ ایک بڑی حجیر پیز لکھی تھی اس پہ بڑا بڑا کر کے لکھا تھا محرر اور ایک تیر کا نشان نیلے رنگ کا بناوا تھا اور وہ سمت بتا رہا تھا میں پہلے دیکھے بڑا سر پٹایا ہے مہنگا یہ تو کوئی تھانا لگتا ہے کوئی سرکاری ایف ای ای کا سیل ہے پولیس ٹیشن ہے یہ کیا ہے لیکن مجھے حیرت اس بات پہ ہو رہی تھی کہ میری آنکھوں سے یہ پٹی اتار کے ماتھے کے اوپر کیوں باندھی گئی اور کیوں میرے ہاتھ جویں اس طرح سامنے یہ اتکڑی میں رکھے گئے اور شاید مجھے لگا کہ وہ لوگ چاہ رہے تھے کہ میں خود سے اپنی آنکھوں سے سرکار کے چوری چھوپے یہ سارا منظر دیکھوں اور یہ تاثر جائے کہ یہ کوئی تھانا ہے یا پولیس ٹیشن ہے مہارل اچانک وہ آگے اور میں نے یہ بھی دیکھا کہ کیمرہ لگا تھا پھر جب میں کیمرہ کی طرح سے دیکھا جلدی سے تو پھر وہ لوگ آگے کہ تم نے آنکھوں سے کپڑا ہٹایا ہے بھئی آپ خود کا ماتھے پہ باندھ کے گئے اور میرا ہاتھ سامنے پڑا ہے اور مجھے پھر زدکوپ کرنا شروع کیا پھر وہ انہیں دوبارہ زدکوپ کرنا کے بعد دوبارہ جو ہے وہ کپڑا مجھے وہ کس کے باندھا آنکھوں پہ پھر نہیں باندھا اور پھر ماتھے پہ باندھ کے چلے گئے دوبارہ آنکھوں پہ پھر نہیں باندھا پھر اسی جگہ ماتھے پہ باندھا تاکہ پھر مجھے لگا کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ شاید میں ابھی بھی دیکھوں چیزوں کو میرے ذہن میں بہت سے خیالات آ رہے تھے ایزا میں اب ایزا جنرلیس بھی سوچ رہا تھا میں ان کو اس زدکوپ کرنے کے دوران بار بار میں ان سے درخواست کر رہا تھا میرے ساتھ جو مرضی کرو خدا کے لیے میرے گھر والوں کو بتا دو کہ میں خیریت سے ہوں میں زندہ ہوں میری بیوی کو بتا دو میرے بچوں کو بتا دو اور پھر وہ ان کی طرح سے ایک جواب آیا کہ بتا دیئے بتا دیئے میں نے کہا اچھا ان میں سے کچھ لوگ بڑے وہ ڈیسن طریقے سے کبھی بات کرنے کی کوشش کرتے اور بات کیا کرتے تھے ٹائم نشتہ ٹائم نشتہ کوشش کرتے تھے پشتوں بولنے کی اور مجھے لگا کہ وہ پشتوں بولتے نہیں ہیں لیکن ان بولنے کی کوشش کرتے تھے اور پھر مجھے چھوڑ کے اسی حال میں وہ چلے گئے اس دران پھر ایک موکے پہ اچانک ہی وہ لوگ سیل میں آگے مجھے ایک سیل ڈائپ بنا اور ایک دم جو ہے یہ یہ چند گھنٹے بعد کے میں بات کروں چند گھنٹے تک میں اونک تا رہا بیچ پہ اور آکے مجھے ٹوٹولتے تھے دیوار پہ بٹھاتے تھے جیسے چیک کر رہے ہوں کہ میری کیا کرڈیشن ہے پانی بھی بوتل میں خود پلایا انہ نے اس دران میں تین دفعہ چار دفعہ واشروم بھی گیا وہ مجھے پہلے لے کر گئے اور پھر واشروم میں کپڑا اوپر کرنے کی اجازت تھی ایک دفعہ واشروم میں میں نے میری درخواست پہ انہوں نے ایک حاصیت کھڑی کھول کے دوسرے رات پہ باندھی اور پھر جب واپس آیا تو جیسے میں نے کہا کچھ لوگ اندر آئے ایک دم کافی دیر بعد آخر میں کیا ہوا اور اچانک مجھے تدکوب کرنا شروع کیا کپڑا دوبارہ سے انہوں نے پورا میرے موپے ڈال دیا اور میں نے پھر چلایا کہ میرے سانس کا مسئلہ ہے مجھے ناک سے اوپر کپڑا رکھیں پھر انہوں نے میری جو پٹی تھی آنکھوں والی جو ماتھے پہ پر اتار کے صحیح آنکھوں پہ کس دی اور پھر انہوں نے میری ہتکڑی اس وقت کھول کے مجھے میرے ہاتھ پیچھے کی طرف باندھیا اب میرے چہرے پہ کپڑا آنکھوں پہ پٹی میرے ہاتھ پیچھے ہتکڑی پہ باندھیے اور مجھے زدوں کو دونوں بازوں سے سخت سے پکڑ کے نیچے گھٹنوں کے عوال بٹھا دیا مجھے یہ محسوس ہوا کہ شاید یہ لوگ پاگل ہو چکے اور کچھ بھی ہو سکتے ہیں اور سب سے بڑھ کے یہ ہوا کہ اچانک میرے موپے ایک بڑی سی ٹیپ باننا شروع ہو گئے میرے موپے اوپر اور میں نے اسے کہا پلیز میرا ساس جو ہے اس کا پرابلم ہوگا میرے موپے آپ ٹیپ نہ باندیں میں نہیں بات کرتا میں نہیں شور کرتا اس کے باوجود انہوں نے وہ ٹیپ باندھی اور پیچھے سے لاکے بہت سختی سے اب موپے ٹیپ ہے آنکھوں پہ پٹی ہے کپڑا میں بچائرے پہ ڈالا ہوا ہے اور ناک تک انہوں نے یہ ضرور کیا کہ ناک تک چھوڑ دیتے تھے اور ہاتھ پیچھے بننے میں اور مجھے اسی طرح جکڑ کے تھوڑا بہت زدو کوپ کر کے مجھے انہوں نے اٹھا لیا دو بندوں نے تین نے اور اٹھا کے تقریباً آدھا چلتے آدھا اٹھا کے مجھے باہر گاڑی کی طرف لے گئے اور ایک گاڑی میں انہوں نے لٹلی اٹھا کے اندر گاڑی میں پھینکا پیچھلی سیٹ پہ میں نے ان سے کہا کہ میں تنگ ہو رہاں میری تنگ کے مسل کا بھی پرابلم ہوا بیچ میں تکلیف ہوئی میں نے ان سے پھر گاڑی چل پڑی اور میں نے ان سے پانی بھی مانگا وہ اب نہ تو کوئی بات کرتا تھا گاڑی میں نہ کوئی پانی پلاتا تھا صرف یہ دیکھتے تھے کہ ناک سوپر میرے وہ کپڑا صرف رکھتے تھے راستے میں کسی جگہ پہ گاڑی رکی تو ڈرائیور سیٹ کے شیشے سے کسی بندے کی بات آواز آئی جو باہر سے بول رہا تھا اور اس بندے کی آواز آئی کہ آپ اگلی گاڑی والے کے ساتھ ہیں تو شاید جو اس گاڑی کا ڈرائیور ہے اس نے پتہ نہیں کیا جواب دیا لیکن پھر اسی بندے کی آواز آئی مجھے کہ اوکے آپ جا سکتے ہیں اور وہ پھر گاڑی چل پڑی اور یہ گاڑی چلتی تھی کسی بڑی شہرہ پہ جا رہی تھی پاس سے بڑی گاڑیاں سپیڈ سے گزرتی تھی اور یہ گاڑی اپنی نارمل سپیڈ پہ جا رہی تھی کوئی پرواہ نہیں تھی کوئی جلدی نہیں تھی کوئی تیزی نہیں تھی لیکن چلی جا رہی تھی وہ لگ رہا تھا کہ میں شاید پشاوری افغانستان کی درچار ہوں مجھے ایسے محسوس ہو رہا تھا اور تقریباً گھنٹہ سوہ گھنٹہ چلنے کے بعد یہ گاڑی اچانک رکتی ہے اور ریورس ہوتی ہے اور سڑک سے جیسے کسی کچھے ٹریک پہ الٹا چلنا شروع ہوگی مجھے احساس ہوا کہ شاید اب ہم ٹریفک سے دور ہو رہے ہیں ٹریفک کے آواز ہم سے دور ہو رہی تھی کوئی ایک منٹ تک وہ گاڑی تقریباً منٹ ڈیٹھ تک پیچھے چلتی رہی ہوتی رہی گاڑی رکھی مجھے گاڑی سے گسیٹ کے نکالا اور گسیٹ کے نکالا جب تو مجھے ہو سکت یہ احساس ہوا کہ شاید اب یہ مجھے پھینک دیں گے مار کے پھینک دیں گے اور جس سے باقی وہ چند صحفیوں کے ساتھ ہوا ہے اور جس سے ان کے قاتل نہیں پکڑے گے میرے بھی شاید ان کا بھی کبھی نہیں پتا چلے گا میرے خود سے کلمہ پڑنا شروع کر دیا اللہ کو یاد کرنا شروع کر دیا ایسے موقع پہ بہت سن کو اللہ یاد آ جاتا ہے لیکن اس سقت بڑی ہی ٹینشن اور مجھے گسیٹ کے لے گے اور ایک جھاڑیوں کے اوپر مجھے گرا دیا لٹا دیا اور اچانک کی ایک بند نے پوچھا پھر وہ یہ ایسی پشتو زبان بولنے کی مجھے لگ رہا تھا کہ پشتو ہے نہیں لیکن وہ بولنے کی کوشش کر رہے ہیں انہیں پوچھا نام نام سے نم دے کیا نام مجھے اتنا سا ایڈیا تھا تمہارا نام کیا تاسو ساتو سے نم دے میں نے کہا میرا نام مطیولہ جان ہے میں صحفی ہوں تو ان میں سے ایک ہی آواز آئی کہ کیا تاسو ذرق خان نہ دے اور میں نے کہا میں ذرق خان نہیں ہوں میں مطیولہ جان ہوں میں مطیولہ جان ہوں تو اس بندے کی پھر آواز ہے یہ اپنے ساتھی کہہ رہا ہے یہ تو مڑا یہ یہ کوئی اور بل سڑے دے یا یہ تو کوئی اور بندہ ہے اب مجھے سمجھ آنا شروع ہو گیا کہ امید پیدا ہوگی ہلکی سی امید پیدا ہوگی اور میں بڑی میں جلدی سے کہا کہ میں غلط بندہ ہوں یار اب ذرہ خان نہیں ہوں میرا نام متیولہ جانا ہے میں صحافی ہوں اور انہوں نے کہا کہ تم ذرہ خان نہیں ہو میں نے پھر کہا کہ میں نہیں ہوں متیولہ جانا ہوں تو اس نے پھر کہا یہ غلط بندہ آگیا ہے اس کو چھوڑو ادھر پھیکو میری جان میں جان آئی اور میں نے کہا جس سے یہ مجھے سمجھانا چاہ رہے میں ان کے ساتھ ہی چلتا ہوں میں کہا خدا کی قسم میں متیولہ جانا ہوں تو میں عام طور پر قسم نہیں اٹھاتا ہے لیکن زندگی موت کا سوال تھا میں نے کہا شاید ان کو اعتبار آ جائے پارال انہوں نے پھر کیا میں نے کہا مجھے پانی دو میری طبیعت خراب ہو رہی تو انہوں نے میرے چائرے پر پانی چھڑکنا شروع کر دیا اور بالکل ایسے ٹیپ کے اوپر ہی بوتل ایسے پانی کی گران میں نے کہا یہ ٹیپ اتار ہو گے تو میں پی ہوں گا پھر انہوں نے وہ ٹیپ اتار نہیں کوشش کی ان سے شاید اتری نہیں یا کیا پھر انہوں نے میں نے کہا میرے ہاتھ کھول دو خدا کے لیے انہوں نے پھر میری ہتھکڑی پیچھے سے جو ہے اس کو ایسے کر رہے تھے کہ جیسے وہ ان کے پاس چابی نہیں ہے اور وہ اس کو توڑے لیکن اس سے کر کر کے پھر اچانک اتکڑی کو مجھے لگا کہ انہوں نے کھولی ہے بقاعدہ اور پھر شہر لے کے چلے گئے اور پھر پاس رکھ لی اور تھوڑے بعد وہاں سے انہوں نے کہا کہ چلو ہم چلتے ہیں تو جاتے جاتے ایک بندہ نے میرے سر پہ زور سے کوئی چیز ماری اور مجھے لگا کہ بہت زور سے لگی ہے لیکن میں بے ہوش نہیں تھا لیکن میں بے ہوش بن گیا میں بے ہوش بن گیا تو وہی شخص پھر اچانک مجھے جھنجھوڑنا شروع ہو گیا کہ کچھ ہو تو نہیں گیا مجھے وہ مجھے جھنجھوڑا میں ایک دام ہڑا کے اٹھا اس نے میرے چارے پہ پانی ہوئی رہا پھیکا اور پھر مجھے لٹا دیا میرے ہاتھ میں پانی کی بوتل پکڑا دی اور خود وہاں سے چلے گئے میں نے دیکھا گاڑی کی آواز آئی کہ گاڑی چلی گی تو میں اٹھا اور بڑی مشکل سے وہ اپنے جو اوپر کپڑا تھا اتارا اور آنکھیں کے وہ اوپر سے کھینچ کی اتارا بہت کاس کے بعد پھر وہ ٹیپ نہیں اتار رہی تھی پیچھے گردن سے لاؤ کے پورا من کیا تھا اور وہ ٹیپ اتنی سخت تھی بڑی تھی گردن سے کہ وہ بیچ میں صرف ہلکی پھلکی آوازیں ہی آپ نکال سکتے تھے وہ جیسے مو کی وجہ سے یا بھاب کی وجہ سے وہ ٹیپ لوز ہوگی اس جگہ سے تو وہ اب میں صرف اترہ ہی بول پایا تھا اور یہ اس ٹیپ کو لگانے کے باوجود بھی یہ ساری میری کنورسیشن جو تھی ان سے میں چند الفاظ میں کر پاتا تھا اور بول پاتا تھا صرف وہ میرے مو والی جگہ سے وہ لوز تھی باقی پوری گردن تک انہیں باندھی ہوئی تھی اور یہ کنورسیشن اس وجہ سے ممکن ہو سکی کہ وہ بڑی کوئی ٹیپ تھی اور صرف مو والا حصہ بیچ میں سے میرے بولنے سے یا میری بھاب سے وہ لوز ہوا تھا تو میں نے وہ ٹیپ کو بڑی مشکل سے کھینچ کے اتارا اور ٹیپ اتار دی اور وہ کپڑا پھینک دیا مجھے نظر آیا گھوپندیرہ اور اتنی دیر بعد مجھے میرے ذہن میں یہ تھا کہ میں شہر روشنی ہے باہر جو آوازیں آ رہی ہیں ٹریفک ہے روشنی لیکن مجھے گھوپندیرہ نظر آیا بڑی مشکل سے تھوڑی دیبا کچھ نظر آنا شروع ہلکا پھلکا تو مجھے لگا کہ ایک کچھا راستہ ہے جس پر گاڑی شاید روشنی تھی میں اس گاڑی راستے کی طرف چلا سامنے دور مجھے بڑی ایک سڑک سنگل روڈ نظر آئی ٹریفک چل رہی تھی میں چلتا وہاں پہنچ گیا اور میرے ہاتھ میں ابھی بھی وہی پانی کی بوتل تھی مساد لے کے جارہاں سڑک پہ پہنچا گاڑیاں آ جا رہی تھی میں نے اشارہ کیا تین چار گاڑیوں کا کوئی گاڑی نہیں رکی مجھے دور دور تک کوئی ایسی نظر نہیں آتا پر مجھے ایک اپنے سڑک کے بائیں آتے مجھے لگا کچھ آبادی ہے اس طرح میں چل پڑا چلتے چلتے راستے میں میں اب دیکھ رہوں یہ جگہ کونسی ہے کوئی نشانی ملے وہ نشانی ایک مجھے کنکریٹ کے ایک بڑا سا ایک وہ بلوک نظر آیا جس پہ کچھ تحریر تھا لیکن وہ پڑا نہیں جا رہا تھا اندھیرہ تھا ہلکی سی روشنی تھی اور پھر گاڑی گزرتی تھی تو کچھ نظر آتا تھا اس بلوک پہ تو کچھ گاڑیاں جب گزر رہی تھی تو میں قریب جا کے اس بلوک کے دیکھا تو اس پہ اوپر ایک حکومت پنجاب کا لوگو بنا ہوا تھا اور اس کے نیچے آردہ سطروں کی تحریر تھی اور اس تحریر کے پہلے تین الفاظ میں نے پڑھے محکمہ ذرات پنجاب اور یہ پڑھ کے میں پھر آگے کی طرف چل پڑا اور پھر ایک مقام پہ پہنچ گیا وہاں پہ کچھ ایک چیک پورٹس دی وہاں پہ کچھ گاڑیاں آکے رکھی مسافر نے کو میں نے ریکویسٹ کی کہ مجھے فون دے میں امرجنسی فون کرنی ہے تارف کرایا مطیولا جان صافیوں نے کہا جی آپ کی خبر چل رہی ہے انہیں نے مسافر کو نیچے اترائے گاڑیوں سے مجھے فون دیا اور پھر میں نے فون گھر ملایا بھائی کو انہوں نے کہا آپ لوکیں ادھر ہی آ رہو میں وائف کو کنوے کیا میں خیریت سے ہوں وہاں پہ بھائی کچھ آدھے گھنٹے پونے گھنٹے بعد اس جگہ پہ آ گئے اور وہاں پہ پھر انہیں مجھے وہاں سے اٹھایا اور ان کے ساتھ میں واپس گھر پہنچا رات کو بارہ مجھے بہت تھکا ہوا تھا میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے اگوا کرنے والے جو مجھے محسوس ہوا یہ وہی لوگ تھے کہ جو اس ملک میں جمہوریت کے خلاف ہیں سیاسی نظام کے خلاف ہیں جو آئین کی بالادستی کو نہیں مانتے پارلیمنٹ کی بالادستی کو نہیں مانتے اور شروع دن سے اس آئینی نظام اور آئین کی بالادستی کے خلاف ساشریں کرتے رہے اور جو ویڈیو ہے اس میں جو بھی نظر آئے چاہے وہ پولیس ہے سیول ہے جو بھی لیکن آپ کو پتہ ہے آج کل کے دور میں تو سب ایک پیچ پہ سب ایک پیچ پہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کسی نے کون سے کپڑے پہنے میں یہ سارا واقعہ جو ہے میں اس سارے تکلیف سے ازرنے کے بعد جسم کے بہت سے حصے دکھ رہے تھے میرے مجھے کوئی ایسی ظاہری چوٹ انہوں نے نہیں لگائی مگر سر کے اندر ہلکی سی وہ سویلنگ اور پیچھے کندے ابھی بھی جیسا وہ دبا کے رکھتے تھے جیسا وہ ہتھکڑی جیسا باندھی رہی اور پھر پیچھے ابھی تک اس کے اثرات باڈی پہ ہیں اور تو وہ میں تھکاور بہت تھی اس تکلیف سے سب کو گزرنے کے بعد اگلی صبح سپریم کورٹ میں ہیرنگ تھی رات کو بارہ مجھے جب گھر پہنچا تو کسی سے بات نہیں کر پایا صرف گھر والوں سے ملا اور سو گیا اور صبح سویر اٹھ کے سپریم کورٹ کے لیے روانہ ہو گیا سپریم کورٹ میں میں نے چیف جسٹر گزار احمد جسٹر اجازالحسن جسٹر مشیر عالم کے بینچ میں پیش ہوا اور میں نے ان سے ترخواست کی کہ میرے ساتھ یہ واقعہ ہو گیا میں یہ توقع کر رہا تھا کہ پاکستان کے سب سے بڑی عدالت کے سامنے جب ایک شخص اغواہ ہونے کے بعد پیش ہوتا ہے تو معزز عدالت اس شخص سے خود پوچھتی ہے کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا بہرہ انہیں مجھ سے پوچھنے کی وجہیں اٹانی جنرل سے کہا کہ آپ نے ان کے ساتھ جو ہوا اس کی رپورٹ درج کی انہیں کہا جی ہم کر رہے ہیں انہیں حکم دیا کہ ان کا بیان ریکارڈ کریں مگر مجھ سے انہیں نے نہیں پوچھا کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا انہوں نے کہا وہ ایک علیدہ مسئلہ ہے آپ صرف کنٹرپ میں بولیں چیف جسٹس نے کہا پھر آرڈر میں انہیں نے کہا کہ آج جی پولیس فوری طور پر بیان ریکارڈ کرے جو آج میں نے کروا دیئے لیکن ایک چیز پر مجھے بہت افسوس ہوا کہ آرڈر کے اندر جب چیف جسٹس گلزار احمد نے یہ کہا کہ یہ ابڈکشن ہوئی ہے رپورٹس ہیں تو جسٹس اجازل ایسن انہیں انٹرپٹ کیا انہیں نے مشورہ دیا کہ یہ ابڈکشن نہ لکھیں اس کو الیجڈ ابڈکشن لکھیں یعنی اغواہ نہ لکھیں مبینہ اغواہ لکھیں میں نے بڑے احترام سے کہا کہ میری رائے میں یہ اغواہ ہے اور جس تکلیف سے میں گزرا ہوں اس کو آپ مبینہ واقعہ تو نہ لکھیں اگر یہ واقعہ کسی جج کے بیٹے کے ساتھ ہوتا تو اس کو بھی مبینہ واقعہ لکھا جاتا یا جو ہوا ہے وہ بھی مبینہ تھا یہ مبینہ اغواہ کیا ہوتا ہے جبکہ حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ یہ اغواہ کا کیس ہے اور جو ویڈیو آئی ہے تو اس ویڈیو کے بعد بھی مبینہ اس عذیت اور عذاب سے گزرنے کے بعد میں ایک نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ جو صاحفی ہیں اس کے کام کی نویت بڑی مشکل ہے بڑے بڑے سیاستدان بڑے بڑے ماضی میں جج سائبان بھی اپنی ذمہ داریاں سے اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ جاتے ہیں مگر صاحفی شاید واحد ہیں اس پاکستان کے ملک میں کہ جو کھڑے ہیں تو وہ کھڑے رہتے ہیں بہت کام ایسے ہوں گے جو کسی کے علاقار بن جاتے ہیں اپنی جان اور نوکری بچانے کے لیے مجھ سے میرے الفاظ کا حساب تو لیا جائے گا مگر میرے پاس الفاظ ہیں کتنے جن کا میں حساب دوں اس تمام واقعے کے بعد جو رد عمل ہماری سیول سوسائٹی کی طرف سے آیا یا جو بھی کنڈمنیشن آئی وہ ایک انپریسیڈنٹیڈ چیز تھی مجھے بتایا گیا کہ پہلے کبھی ایسے نہیں ہوا کہ پوری دنیا سے میڈیا سے سیول سائٹی سے حکومتوں کی طرف سے تنظیموں کی طرف سے اس واقعے کے اوپر اتنا سخت رییکشن آیا مجھے آستہ آستہ احساس ہونا شروع ہوا کہ شاید میں اس رییکشن کی وجہ سے ہی میری زندگی بچ گئے اپنی رہائی کے بعد میں کن حالات میں گھر پہنچا ہوں اس کی تفصیلات میں نے پولیس کو آج ہی بیان ریکارڈ کر آئے اس میں دے دی ہیں مگر میں شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں تمام جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کا سیول سوسائٹی کا نیشنل اور انٹرنیشنل لائرز کمیونٹی کا جو بارڈیز ہیں ان کا اور میں شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں پاکستان فیڈل یونین آف جنرلسٹ کا اور دوسری صحفتی تنظیموں کا بھی اور خاص کا اسلامباد ہائی کورٹ کا جہاں سے بہت ہی سٹرانگ میسج آئے اور بروقت جو ہے ریسپانس آیا میرے حقوق کے تحفظ کے لیے اور اسلامباد ہائی کورٹ کے آرڈر میں ہوئی باقاعدہ طور پہ اس کو ابڈکشن مانا گیا اور اس کے حوالے سے ہدایات بھی جاری کی گئی میں خاص طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی کے صدر بلاول بھٹو زرداری اور ان کی پارٹی کی دیگر قائدین کا شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں سندھ کی جو دوسری کومپرا سماتے ہیں ان کا نون لیگ کے جو قائدین ہیں ان کا جماعت اسلامی کے امیر سنوراج الحق صاحب کا اکمان جماعت جو ہیں پاکستان تاریک انصاف ان کے بھی آرہ کین کابینہ کے کچھ لوگ انہیں بڑا اصولی سٹینڈ لیا اور پارلیمنٹ میں بھی ان کے کچھ لوگ انہیں سٹینڈ لیا اتنا کچھ واضح ہونے کے بعد سپورٹ کیا انہیں اور پھر پشتون تحفظ مومنٹ کے منظور پشتین موسن داور علی وزیر بلوچستان کے جو لوگ ہیں کومپرا سماتے ہیں ان کی طرح سے بھی سیول سوسائٹی کا نیشنل انٹرنیشنل وکلہ تنظیمیں بار کانسل بار اسوسییشنوں کی طرح سے اور میں تمام صحفی بائیوں کا خاص کر وہ جو مجھ سے شاید بات نہیں کرنا چاہتے تھے لیکن اس معاملے پہ میرے ساتھ کھڑے تھے جتنے ممالک اسفارتکار ہیں جرمنی کینیڈا اور نیدر لینڈ کا ان سب لوگوں کا بہت شکریہ اور یہ انپریسیڈنٹیڈ تھا جس طرح کا جو بعد میں مجھے بتایا گیا کی ریاکشن آیا اور شاید یہی بجاتی کہ اس ریاکشن کے دواوں میں جو میرے اگواکار تھے جو اس ملک کے اگواکار ہیں جو اس سیاسی نظام کے اگواکار ہیں ان کو مجھے جلد ہی ازاد کرنا پڑا میں توقع کرتا ہوں کہ ہمارے پولیس ہماری انتظامیہ ہماری حکومت ہماری عدلیہ اس کو ایک پریسیڈنٹ بنائے گی اس معاملے کو اور آئندہ پاکستان میں صاحفیوں کی اور شہریوں کی جانے بھی محفوظ ہوں گی کہ اگر اسی طرح لوگ کاؤس کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں تو پھر اس معاشرے کی آنکھ اور کان صاحفیوں کا کوئی کچھ نہیں بگار سکتا آتھ کل جو میڈیا کے علاوات ہیں آپ کو پتہ ہیں جنگ گروپ کے مالک کو جیل میں ڈالا ہوا ہے دوسرے ٹی وی چینلز پہ ہم ازمیر صاحب بھی گلا کرتے ہیں ان کا پروگرام نہیں چلنے دیا جاتا خاص کے میرے والے سے پروگرام کو سینسر کیا گیا اور دوسرے چینلز پہ جس طریقے سے پیمرہ کو استعمال کیا جا رہا ہے جس طریقے کے سائبر کرائم کے جو قوانین ہیں ان کو پورے ملک میں ایسے سے ایف ای اے کے ڈنجنز بنے ہوئے سیلز بنے ہوئے جہاں پہ لوگوں کو رکھا جاتا ہے ایک سائبر کرائم کے نام پہ اور کوئی حساب نہیں ہے کہ یہ ایف ای اے کے کتنے سیلیں اور کہاں کہاں ہیں سرکاری ہیں غیر سرکاری ہیں سیف آسیدیں کیا ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اور جس تکلیف سے میں گزرا ہوں اور جس تکلیف سے ہماری صافی برادری گدری ہے کاش کسی دن ان تکالیف کے بارے میں بھی کوئی ہم سے پوچھے ہم سے بھی تو پوچھے کہ کیا انسانیت کی جو توہین اس ملک میں ہو رہی ہے اس کی بھی کوئی سزا ہے میں آج کے پروگرام میں بس یہی کہنا چاہتا ہوں اور خاص کا اپنے ایم جی ٹی وی کے فالورز کو اور سوشل میڈیا پر جس طریقے سے لوگوں نے سپورٹ کیا میں حیران ہوں میں بہت سے لوگوں کو نہیں جانتا میں ان کا بھی شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے میرے حوالے سے بہت کچھ لکھا بھی اور بولا بھی اور ایک بار پھر یہ کہوں گا کہ یہ صرف متیولہ جان کی بات نہیں ہے یہ ہم سب کی زندگی اور مستقبل کا سوال ہے ہمارے آنے والی نسلوں کا سوال ہے جو آج آپ لوگوں نے سٹینڈ لیا ہے سپورٹ کی ہے اس کو اسی طرح جاری و ساری رہنا چاہئے متیولہ جان ایم جی ٹی وی سے اتنے ہیں اجازت دیجئے اللہ حافظ یہ جانب ہے آپ پھر جانب آج اللہ حافظ آپ پھر جانب آج ملوک رہنا چاہئے آپ پھر جانب آج آپ پھر جانب آج